آپ کو لیے چلیں گے براہ رہا اسلامباد جہاں پر وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں بڑے ایسے حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں آئے نہیں تو ان حالات کے اندر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب بچے گھر میں ہوں گے تو یہ آپ کا بہترین ریلیشیٹیف ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ یہ آپ یہ جو ٹیلیویجن کے اندر اور پی ٹی وی میں ایک چینل آپ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی چلنا چاہیے اگر کرونا کے دن ختم بھی ہو گئے یہ بہت زبردست کانسپٹ ہے خاص طور پر ہمارے ریموٹ علاقے ہیں وہاں کئی دفعہ ابھی تک پرائیمری ایڈیکیشن نہیں پہنچی تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست کانسپٹ ہے وہاں ٹی وی پہنچ گیا لیکن ابھی تک ٹیچرز نہیں پہنچے کئی ایسے ریموٹ علاقے ہیں اور دوسرا جو موبائل فون کی وجہ سے آپ وہ لوگ ایکسیس اسے کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست کانسپٹ ہے اس لیے ہمارے ملک میں بچے زیادہ سکولوں کے باہر ہیں ہمارے بہت بڑی تعداد بلکہ دنیا میں ہمیں بدقسمتی سے وہ ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بچے سکولوں میں نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آگے جا کے بہت فائدہ پوچھائے گا ابھی تو جب تک کہ کرونا چلتی ہے میں کسی کو نہیں پتا کوئی بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو مہینے کا مسئلہ ہے تین مہینے کا ہے چھے مہینے کا ہے کوئی آج بیٹھ کے یہ کہنے کہہ نہیں سکتا تو ان دنوں میں تو خیر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماں باپ بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ اور میں اب پکچر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لیے مشکل پڑی ہوگی بچوں کو کیسے موبائل فون سے اتاریں تو اب ان کے پاس یہ ایک بڑی پرڈکٹف چیز ہوگی لیکن آگے جا کے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ میرا حلقہ جو جدر سے میں الیکشن پہلی دفعہ جیتا تھا میاں والی ان علاقوں کے اندر سکولوں کے اندر تعلیم کا میرا مجھے ماں باپ کمپلین کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں وہ واپس آگے تو ان کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان گھروں کے اندر تعلیم پچھائیں اور دوسرا کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے بڑے بھی اب تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ موبائل فون اپریٹ کرنے کے لیے ان کو بیسک لٹرسی چاہیے تو وہ بھی بڑے آپ میرے خیال میں اڈلٹ لٹرسی وہ بھی اس سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو میں تو آپ کو موارک دیتا ہوں اس کی یہ زبردست کانسپٹ ہے اور انشاءاللہ میں فالو اپ کروں گا جو بھی گورنمنٹ آپ کی مدد کرسکے ہم اور اس کو بہتر کرسکے اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ چاہیے ہوگی پرائیمسل صاحب اور اس میں آپ نے اڈلٹ ایڈوکیشن کی بات کی اور لیڈی ہم یہ سوچ رہے ہیں اور تانیہ سے بات بھی ہوئی ہے کہ موبائل فون کا جیسے آپ نے ذکر کیا اب موبائل فون جس کو سمارٹ فون کہتے ہیں اس کی قیمت بھی کافی نیچے آگئی ہے تو ہمارا جو ایڈلٹ لیٹرسی ایک تو آؤٹ اف سکول چلڈرن ہمارے پاس دو کروڑ سے زیادہ کیلکولیشن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں سکول پر نہیں جاتے لیکن اس کے علاوہ ستر سال کے بعد بھی ہمارا لیٹرسی کا ریڈ جو ہے وہ ساٹھ فیصد ہے اور لیٹرسی کا ریڈ جو ساٹھ فیصد ہے وہ بھی صرف وہ لوگ جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں لیکن موبائل فون آنے سے کیا ہوا ہے کہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو نہیں بھی پڑا ہوا اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی میسج کروں میں کچھ کروں اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں فیس بک پہ جاؤں اس کا بھی سو یہ سارا ایک موقع ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے قوم پہ بڑا مشکل وقت ہے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت سے ہمیں گزارے لیکن اس کے دوران بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ جی یہ کب ختم ہوگا کہ اس کے دوران اگر ہم اس قسم کی اپلیکیشنز دیویلپ کر لیتے ہیں باقی چیزیں کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارا ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن کو ملا دیتے ہیں اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ رورل اربن میں بڑا فرق ہے غریب امیر لاکھوں میں ٹیچر کی کپیسٹی میں بڑا فرق ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی جب آئے گی تعلیم کے اندر تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا یہ بلکہ میں سوچ رہا تھا ہم دو جگہ پیچھے رہ گئے ہیں ایک تعلیم میں اور ایک صحت میں تو ٹیلی ایڈوکیشن اور ٹیلی میڈیسن یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی تیزی سے اب موبائل فون کی وجہ سے اور یہ جو آپ کی چینل کر رہی ہے یہ بہت ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں پھیلی ہوئی ہماری عبادی ہے تو ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں جہاں ابھی تک ہمارا پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے میں لکھال میں یہ یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا جب تک کہ ہمارا انفرسٹرکچر نہیں ڈیویلپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں پھر سے مبارک ہو وزیراعظم عمران خان نے ٹیلی سکول کا کہنا تھا کہ ٹیلی سکول ایک انتہائی اچھا اقدام ہے اور حکومت ان علاقوں میں پہنچے گی ان ریموٹ ایریاز تک بھی پہنچے گی اور رسائی حاصل کرے گی جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ٹیلی سکول کے آغاز کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے لیکن ہم تعلیمی میدان میں جہاں تک ہو سکا جس طرح سے ہو سکا حکومت سپورٹ بھی کرے گی اور اس لیے ٹیلی سکول کا آغاز بھی کیا گیا ہے اور یہ ٹیلی آجوکیشن کا سلسلہ جاری رہے گا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت تمام ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور کام کرنا بھی چاہیے آنے والے وقت میں مزید بہتری جو ہے وہ سامنے بھی آئے گی موسیقی